دراصل جب وسندرہ راجہ راجستان کی مکھے منتری تھی تب انہوں نے جائپور کے اسی پاس شیویل لائن ایریا کے اس تیرہ نمبر بنگلے کو اپنا سرکاری نواز بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہی سے ہی سی ایم آر کے روپ میں سارا کام کاج شروع بھی کرنے لگی اب وہ مکھے منتری پت سے ہٹ چکی ہیں اور سنپریم کورٹ نے بھی اپنے نردیش میں صاف طور پر بھود دیا ہے کہ پورو مکھے منتری کو سرکاری بنگلہ الوٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے بعد بھی اشو گیلو سرکار اپنی اور سے کچھ نئے پراؤدھان لے کے آئی جس میں پورو مکھے منتری کو ایک کیبینٹ منتری کے سامان بھتے اور دوسری سوریداؤں کے ساتھ بنگلے دینے کی بھی بات گئی تھی اب ایک بار پھر سے عدالت نے اس پر پوری طرح روک لگا دی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اشو گیلو سرکار کانگریس کی ہے باوجود اس کے وہ وسندر راجے کو اب تک اس بنگلے سے کھالی نہیں کروا پا رہی ہے ایسے میں سبھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار اشو گیلو سرکار کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ عدالت کے عادیش کے لیے بھی وہ بار بار کوئی نہ کوئی لیگل توڑ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا توڑ جو وسندر راجے کو اسی بنگلے میں رہنے کے لیے انومتی پردان کر دے حالانکہ یہ کتنا سنبھو ہو پائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فلال اس بنگلے کو لے کر شروع سے ہی بھی باد رہا ہے کیونکہ یہ سرکاری بنگلہ ہے نیامانو سار سرکاری بنگلے میں توڑ فوڑ کی اجازت کسی بھی جن پرچنیدی کو نہیں دی جا سکتی سرکار کے پی ڈی 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 بھی بھاگی یہ پورا کام کراتا ہے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے کا نرمان کاری واسندرہ راجے نے اپنی مکہ منتری کال کے دوران اپنے مرجی سے کروایا اور اسے لے کر بی جے پی کے پور نتا گھنشام تیواری نے بھی کئی بار آپتی اٹھائی تھی یہ معاملہ بڑے لیول تک گیا ہائی کورٹ تک بھی گیا پھر سپریم کورٹ تک بھی گیا ایسے میں یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کا واسندرہ راجے اس بنگلے کو کیوں نہیں کھالی کر پا رہی کیوں ان کا موہ اس بنگلے سے ختم نہیں ہو پا رہا اور آشو گلوت سرکار کیوں اس پورے معاملے پر وفل ثابت ہو رہی ہے کامرامن دینیش کماؤت کے ساتھ سری ویٹسن جائپور نیوز ٹوینٹی فور